روشنی امید ہے تعمیردار ارکم ہے منزل تسخیر کی تجبیر دار ارکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو میں دی اورڈ وامن اس پوئیم جو کہ جوسف کیمبل نے لکھی ہے اس کے جو لائن بائی لائن ایکسپلینیشن ہے وہ ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جوسف کیمبل کے بارے میں بتاتے چلوں تو جوسف کیمبل جو ہے نا یہ ایک آئرش پویٹ تھا اور وہ جو ہے نا 26 مارچ 1904 کو پیدا ہوئے تھے اور اکتوبر 30 یعنی 30 اکتوبر 1987 کو اس کی ڈیت ہو گئی تھے تو اس پوئیم میں جو ہے نا جوسف کیمبل یعنی The Old Woman اس کا ٹائٹل ہے The Old Woman اس پوئیم میں جو ہے نا جوسف کیمبل کہتا ہے کہ جو عمر رسیدہ ہوتی ہے عورتی ہوتی ہے یعنی جو بولے عورتی ہوتی ہے تو ان کی ایک اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے جس طرح ایک پاک جگہ پر اور ایک مقدس مقام پر جو ہے نا ایک شمہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور جس طرح اس کی روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی کی طرح جو ہے نا بولی اور عمر رسیدہ لوگوں کی جو ہے نا وہ خوبصورتی اسی طرح ہوتی ہے تو اس کی جو لائن بائلین ایکسپلینیشن ہے اس کی طرح باتیں تو The Old Woman as a white candle in a holy place یعنی جس طرح ایک مقدس مقام پر سفید شمہ کی روشنی ہوتی ہے candle mean شمہ یعنی جس طرح ایک مقدس مقام پر سفید شمہ کی روشنی ہوتی ہے so as the beauty of an aged pest تو اس طرح کیا ہوتا ہے بالکل اسی طرح ایک عمر رسیدہ چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے aged pest means عمر رسیدہ چہرے کی خوبصورتی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک مقدس مقام پر سفید شمہ کی روشنی ہوتی ہے as the spent radiance of the winter sun جس طرح موسم سرما کی روشنی اس کی سورج کی روشنی مدم ہوتی ہے یعنی as the spent radiance of the winter sun یعنی جس طرح موسم سرما کی سورج کی مدم روشنی ہوتی ہے so as a woman with her travel done تو بالکل اسی طرح خاتون ہوتی ہے سخت محنت کرنے کے بعد travel mean سخت محنت کرنے کے بعد یعنی مشقت محنت travel مشقت یعنی محنت her brood gone from her اس کے بچے یعنی جول اس سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے brood mean بچے اس کے بچے and her thoughts is still اور اس کے جو خیالات ہیں اس سے خاموش اور ساکن ہوتے ہیں as the waters under a roind milk جس طرح ایک تباہال چکی کی نیچے بہنے والا پانی یعنی roind mean تباہال mil mean چکی یعنی اس جو بوڑی عورت ہوتی ہے جو بوڑی خاتون ہوتی ہے عمر رسیدہ خاتون ہوتی ہے اس کے خیالات جو ہے نا ایسے خاموش ہوتے ہیں اور ساکن ہوتے ہیں جس طرح ایک تباہال چکی کی نیچے جو ہے نا پانی بہرہی ہوتی ہے جس طرح خاموش وہ فانی بہتری بہتی رہی ہوتی ہے تو اس طرح اس عمر رسیدہ عورت کی جو ہے نا وہ اسی طرح اس کی خیالات ساکن ہوتے ہیں اور خاموش ہوتے ہیں تو یہ تھی جو کہ آج ہم نے the old woman جو کہ جوسٹ کیمبل نے لکھیا ہے اس کی جو line by line explanation تھی ہم نے کی اگر آپ کو اچھاں v گھر آپ کو تو بھی کہ بہتری بہتری میں ہی حرارت رکھ چکی کی موسیقی